لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب مبارک حسن بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف وہ آگے تک پھر اسی طرح چلا جاتا ہے اچھا اسی زمن میں میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے وہ اللہ تعالی نے خود تجویز فرما کر اپنے پیارے نبی کو بتایا طبقات ابن سعد میں منقول ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی جواب پیدا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضی سے دریاف فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کا نام کیا تجویز کیا ہے حضرت علی نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس بچے کا نام حرب رکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس دوران میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے سلام ارس کرنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ اللہ عز وجل نے اس بچے کا نام حسن رکھا ہے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا اللہ اکبر یہ وہ نام ہے کہ تاریخ عرب میں اس امام حسن سے پہلے نہیں ملتا یہ خاص اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا نام ہے اس نام کے معنی کیا ہے حضرت سیدنا امام حسن کا جو نام مبارک ہے جو اللہ عز وجل نے رکھا اس کے معنی ہے حسن و جمال والا حضرت سیدنا امام حسن بھی حسن و جمال میں یکتا تھے آپ شکل و صورت میں اپنے نانا اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن سر سے لے کر پاؤں تک حضور سے مشابہ تھے اور کوئی بھی شخص آپ سے اس قدر مشابہ نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر مشابہت نہ رکھتا تھا جتنا امام حسن رکھتے تھے اور یہ بات تو پھر روایات میں آتی ہے کہ آپ کی شباہت جو سب سے زیادہ قریب تھی وہ سر سے لے کر آدھے بدن تک تھی اور پھر آدھے بدن سے پاؤں تک زیادہ شباہت حضور سے سیدنا امام حسین کی تھی اللہ اکبر تو حضور کے یہ دو نواسے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر آدھے بدن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہ تھے اور امام حسین جو ہے وہ باقی آدھے بدن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسال کے بعد صحابہ اکرام کو جب حضور کی یاد ستاتی تو حسنین کریمین کو بلا کے دیکھ لیتے اللہ اکبر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد ہے اور یہ بھی حضرت امام حسن ہی کا شرف ہے کہ یہ کنیت امام حسن سے پہلے کسی کی نہیں رہی کہ جس کو ابو محمد کہہ کے بلایا جاتا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے تھے اس بارے میں کہ میری یہ کنیت زمانہ جاہلیت سے اب تک کسی کی نہیں ہوئی اور بعض علماء الزمن میں یہ لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کنیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمائی تھی